دوستو آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں بنے رہے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی محبت میں پاگل کرنے کا وظیفہ یا مانعو یا مانعو صرف سو بار میاں بیوی کے بغیر کسی کو نہ سوچے گا اگر کسی کے میاں بیوی محبت نہیں ہے اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے تو آپ یا مانعو کو ایک سو اکیس دفعہ کسی بھی وقت نماز پڑھنے کے بعد مسلح کو بیٹے بٹے پڑھ لیں انشاءاللہ میاں بیوی میں بہت بہت محبت ہوگی لیکن ہاں یہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اور دون آدمی پانی پیئے تو آپ لوگ آج ہمارے ویڈیو میں بنے رہے ہیں بہت بہترین اور بیش وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہو تو آپ لوگ کہیں جائے نہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں دوستو کوئی بھی آدمی ہو یا حکیم ہو ڈاکٹر ہو یا وظیفہ ہو جب تک اللہ تعالیٰ کا منظور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا جب تک آپ کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتا چاہے کوئی بھی ہو قرآن کے آیت بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے جب تک فائدہ نہیں پہنچ سکتا چاہے ڈاکٹر ہو حکیم ہو کوئی بھی ہو تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں بنے رہے ہیں آگے انشاءاللہ اور وظیفہ میں بتاؤں گا صرف تین دم سے کسی کے دل یا قابض ہونے کا وظیفہ یا مقلب القلوبی دل آپ کی مٹھی میں اگر کسی سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اگر جائز محبت ہو نیک ارادہ ہو جب جا کے یہ آیت کریمہ آپ کو فائدہ دے گا نہیں اگر دل کے اندر آپ کے اندر دل مطمئن ہے کہ میں کسی اور نیت سے کروں گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اس آیت کو ایک سو اکتالیس مرتبہ عشاء کے نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مرد ہو یا عورت اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے مقصد پورے ہو جائیں گے آپ کے جو ارادے ہیں انشاءاللہ ارادہ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے شوہر کو اپنے اوپر مہربار کرنے کا وظیفہ یہ عمل گوڑ پر پڑھ کر گوڑ پر پڑھ کر دم کر کے شوہر کو کھلانا اگر کسی کا شوہر بات نہیں مانتا وہ بات بات میں جھگڑا کر رہا ہے تو وہ اس آیت کو ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر گوڑ پر دم کر کے اور اپنے شوہر کو کھلائے اور خود کھائے انشاءاللہ دونوں کو آپس میں ایسی محبت ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں پھر لوگ دیکھیں گے پروسی دیکھیں گے کہ اتنا دونوں میاں بھی محبت ہے تو وہ پریشان ہو جائیں گے تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں یہ قرآنی آیت ہے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں اس چیز کو کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی کو کوئی بھی چیز فیادہ نہیں پہنچا سکتا یا اللہ یا عزیزو یا ودودو محبت عزت اور پسند کی شادی کا مجرب عمل اگر کوئی آدمی اپنی پسند سے لڑکا ہوئے لڑکی وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا اللہ یا عزیزو یا ودودو کو روزانہ تین سو اکیس بار کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ کر کے اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جس مقصد سے اس کو وظیفے کو کر رہا ہے اس میں ہمارے کامیابی عطا فرمائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یہ اللہ کے نام ہے یا ودودو کا آسان وظیفہ پتھر دل انسان منٹوں میں بے قرار محبوب کے دل میں آگ لگا دے اگر آپ کسی سے جائز ارادے سے محبت کرنا چاہتے ہیں لڑکا کرنا چاہتا ہو لڑکی سے یا لڑکی کرنا چاہتی ہو لڑکا سے آپ کے انگرے دل میں جائز تمنا ہو نیک ارادہ ہو نکاح کا نیت ہو تو آپ یا ودودو کو روزانہ ایک سو اگیارہ دفعہ کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ مغرب کے نماز کے بعد کریں گے تو اور بہتر ہے تو اس کو کریں انشاءاللہ آپ کی دل کی حاجت پوری ہو جائے گی محبوب کے دل میں محبت ڈالنے والا تاویز اگر کوئی آدمی یہ چاہ رہا ہو کہ محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کا تاویز تو آپ سادہ کاغذ دے کر کے اس میں تاویز موجود ہے آپ اس کو اسی طرح بنا لیں اور بنا کر کے اس کو کسی وزنی پتھر آنے کم سے کم پتھر کا وزن ساتھ ستر گلو اسی گلو وزن ہو اور اس پتھر کے نیچے اس تاویز کو دوا دیں تاویز کو فولڈ کر کے مور کے کسی بھی طرح اور کپڑے میں لپیٹ کرے کالے کپڑے میں اور اس کو پتھر کے نیچے دوا آئے لیکن ہاں یہاں پہ پہلے لڑکا لڑکا کو کرنا چاہ رہا ہے تو لڑکا پہلے نام لکھیں گے پھر لڑکا اپنے امی کا نام لکھیں گے اگر لڑکی کرنا چاہ رہی ہے یہ تاویز کو کسی لڑکے کے لیے تو پہلے اپنا نام لکھیں گے اپنے امی کا نام لکھیں گے پھر لڑکے کا نام لڑکے کا امی کا نام تو اسی طرح یہ ترتیب ہے لڑکا کرنا چاہے لڑکی کرنا چاہے تو اس کو کریں انشاءاللہ آپ کے کام 21 دن کے اندر اندر میں ہو جائے گا صرف اس ایک اسم کا وظیفہ کریں یا رعو فن کسی کے دل میں محبت پیدا کریں جیسے چاہے دیوانہ بنائیں اور کسی کے دل میں محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کو یا رعو فن کو آپ کم سے کم 341 بار فضل کے نماز کے بعد اس کو پڑھیں اور دل میں تصور کر کے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ اس وظیفے میں کامیاب ہو جائیں گے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو یا دعا تاویز کرنے والے ہو کسی کی اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کر دے جب تک اللہ نہ چاہے اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائیں تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکراب جرور کر دیں یا پہارو تین منٹ کا وظیفہ فائدہ بے شمار شوہر کو نیک کرنے کا بہت مجری وظیفہ اگر کسی کو شوہر محبت نہیں کر رہا ہو وہ دھیان نہیں دے رہا ہوں بیری بچوں پر تو آپ یہاں کہہاروں کو روزانہ ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر کے ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر کے کسی میٹھے چیز پر دم کر کے اور ان کو کھلائیں انشاءاللہ آپ سے بے پناہ محبت کریں گے اور اس کو کم سے کم آپ تین سو اکتالیس بار پڑھیں گے تین سو اکتالیس بار پڑھیں اور اس کو پڑھ کر کے میٹھے چیز پر دم کر کے کھلائیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ وظیفہ آزمائی ہوا ہے اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کر دیں نیکس ویڈیو کا انتظار کریں اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آ جائے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور کسی دوست یار پروسی کو اگر ضرورت ہو تو انہیں بھی شیئر کریں خدا حافظ